تو پریویسلی میں آپ لوگوں کو جو سوفٹویئرز ریکوائر تھے آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے اور ان کی انسللیشن کے بارے میں انکہ آت گیا تھا جو بیسلی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے علاوہ کچھ سوفٹویئرز ہیں جیسے میتیمیٹکہ ہے میٹ لیب ہے یا میپل ہے یہ سٹوڈنٹ و سٹوڈنٹ ویری کرے گا اس کے سپروائزر اس کو کہتے ہیں کہ یہ سپروائزر سوفٹویئر انسٹال کرنے یا نہیں کرنے اور کسی سپروائزر یا سٹوڈن کرنا ضروری نہیں اب ہم جو ہمارا یہ سارا اورس ہے اس کے اندر ہم لوگ چیزیں لن کریں گے سنوپسس کیا ہوتا ہے کیسیز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آہ ریفرینسز کیسے ایڈ کرتے ہیں ایکویشنز کیسے لکھتے ہیں میتمیٹکس میتمیٹکل ایکویشنز کیسے لکھتے ہیں ان کی نمبریں کیسے لگاتے ہیں اور جو ہے اس کے جو پارٹس ہیں تھیسیز کے سنوپسس کے وہ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے لئے کون سے والا فونٹ سائز یوز ہوتا ہے کون چپٹر کے ہیڈنگز کیا ہوتے ہیں فونٹ کون سے والا یوز ہوتا ہے اس کے کوڈنگلی ہم چلیں گے تو ہم سب سے پہلے جو بیسک کا ہوتا ہے سنوپسس سنوپسس سے سٹارٹ کرتی جو آپ لوگوں کو میں نے اس کے اندر آپ کے سارے چیزیں ہیں اس کے اندر میں نے رکھتی ہوئی ہیں جو کہ آپ کا انفیل کمپلیٹ ہونے تک آپ کو ریکوائر ہوں گی تھیسیز سمیشن کا پرفارمہ، کلیرنس کا پرفارمہ، تھیسیز چیکلیس، سوفٹیئر سارے اس کے اندر رکروڈر ہیں اس کے اندر سنوپسس ٹیکس فائل یہ آپ کے پاس ہے اس کے اندر جب بھی آپ کوئی نکھیں گے پروگرام یا اس کو سنوپسس یا تھیسیز آپ کے پاس ٹو اپشنز ہوں گے یا تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ورڈ یعنی تکس ایڈیٹر آپ نے یوز کرتے ہیں بسیکلی جو یہاں پہ سپروائزر یوز کرواتے ہیں وہ تھری ٹائپ چیکرز یوز کرواتے ہیں ایک یوز کرتے ہیں ورڈ کا دوسرا ہے وینی ایڈیٹ یہاں بک ٹیکس اور تھرڈ ون ہے وہ سائنٹری ورکپلیس آئی ٹھنگ ڈاکٹر موسن سائنٹری ورکپلیس یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میکسیمم ہے وہ لیٹکس ہیں کچھ ایک دو سپروائزر ہیں وہ ورڈ بیت سنوپس ہے یا ورڈ جو تھیسز ہے وہ آئیٹ کرواتے ہیں تو ہم لوگ ورڈ سے آپ لوگ کافی فیملیر ہیں تو اس کے اندر اس کا فارمیٹ دیا ہوا ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹکس کے ساتھ یہ اس کا ہے سنوپسس فارمیٹ اس کے اندر گیون ہے مگر سنوپسس فارمیٹ کو لیٹکس میں لکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے جو سنوپسس ہوتا کیا ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو سنوپسس ہے اس کا فارمیٹ ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز اپنی مرد سے چینج نہیں کرسکتے اس کے لیے جو پیپر سائز ہوگا وہ اے فور سائز ہوگا یعنی پیج کو آپ کچھ سے لیٹر لیگل یا کوئی بھی اور بی فور بی فائف پیج یوز نہیں کرسکتے جو پیج کا سائز ہوگا وہ اے فور ہوگا اس کے لیے مارجن ہوگا جو میں آپ کو فارمیٹ دوں گا اس کے اندر اس کی سائٹنگ اے فور سائز کے ساتھ اور مارجن جو ڈیفالٹ مارجن ہے ان کے ساتھ ہوئی ہوگی اب یہاں پہ جو گورمنٹ کارل یونیورسٹی لکھا ہوا ہے فیصلہ بات یہ فونٹ سائز اس کو ہم بولتے ہیں آل کیپٹل تھری اس طرح کے ہم لوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے آل کیپٹل سیکنڈ من یہ سے آپ نے لکھا لکھا اس کو ہم بولتے ہیں انیشل کیپٹل اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ سنٹینسز کو جوائن کرتے ہیں چیزیں آف آن 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 آ ڈی اے آن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آتی ہیں سمال میں جیسے آف کا او یہاں بھی آپ کو نظر آنے گا سمال ہے دپارٹمنٹ کا ڈی میٹیمیٹکس کا ایم کیپٹل اس طرح سنوپسس کا ایس اس کیپٹل ماسٹر ایم کیپٹل فلاسوی آف اور فور آ رہا ہے وہ سمال ہیں اس ورڈنگ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ انیشل کیپٹل تو آپ نے اکورڈنگلی دے لینا کیا چیز آل کیپٹل ہے کونسی انیشل کیپٹل ہے کونسی رننگ سنٹینس رننگ سنٹینس ہم بولتی ہیں جیس میں صرف صرف فرسٹ ورڈ کیپٹل آتا ہے باقی سارے سمال ہوتے ہیں اگر کسی کا نیش سیٹی نیم آگیا ہے کس کا سائنٹس کا نیم آگیا کنٹری نیم آگیا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کیپٹل آئیں گے سارے چیزیں سمال میں آئیں گے تو اس میں جو آپ کا ہے یہ جو فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جتنی سپیس آپ کو چاہیے ہوگی وہ لیٹکس کے اندر دی ہوئی ہے یہ ایسی آئے گا انیورسٹی کا نیم انیشل آل کیپٹل اینڈ بولت اس کے لیے جو آپ نے فونٹ یوز کرنا ہے وہ سارا ہوگا ٹائمز نیو رومن ٹائمز نیو رومن ٹائمز نیو رومن سارے سنوپسس کے لیے شروع سے لے کے اند تر چاہے وہ چیزیں ہی لکھ رہے ہوں چاہے آپ سنوپسس لکھیں ہوں یا آپ کا سارا فونٹ سائز ٹائمز نیو رومن ہوگا اب اس کا فونٹ سائز لیٹکس کے لیے کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیٹکس کے اندر میں نے سائٹنگ کیوں ہی ہے ورڈ کے لیے جب اس کو میں بتاؤں گا تو اس کے اندر وہ سائٹنگ بتا دوں گا اس کا فونٹ سائز آپ نے کتنا رکھنا ہے اس میں کیا ہوگا اس سے نیکس جو آپ نے چیز چینج کرنی ہی وہ کیا ہوگی یہ والا جو میں نے ہائیلاٹ کیا ہے یہ ٹائمز نیو رومن ہی مکس یہ ٹائیٹل ہے یہ ٹائٹل کیا ہوگا یہ ٹائٹل آپ کو آپ کے سپروائزر بتائیں گے آپ کے رسرچ ٹوپک یا تھیسس ٹوپک یا سنوپسس ٹائٹل کیا ہوگا یہ جو ٹائٹل آپ کے سپروائزر آپ کو بتائیں گے یہ آپ کا تھیسس کے انڈ تک سیم رہے گا اس میں آپ اپنی منی سے کومہ بھی ایڈ نہیں کر سکتے پل سٹوپ بھی ایڈ نہیں کر سکتے جو جس کیپٹل لکھے گی وہ کیپٹل ہی رہے گی جو سمال میں لکھے گی وہ سمال میں رکھے گی اگر آپ نے کوئی مسٹیک کر دی ہے اس کو دوبارہ سپرک کروانے کے لیے آپ کو آل موسٹ ون یئر کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے جو بھی آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے آپ کو سپروائزر آپ کو بتائیں اس کو کیرفولی یہاں پہ نوٹ کرنا ہے اس میں بعد میں چینجنگ یا گلدے کی سزا ون یئر ڈیلے ہو سکتا ہے اگر دوبارہ بیو ایس میں اوٹ ہوگا دوبارہ پروول ہوگی اس کی طور پر دوبارہ جائے گے اس لیے اس میں ایک بڑی اتحاد پر ساتھ دکھنا ہے اس سے نیکسٹ ہے سٹوڈنٹ نیم جو آپ کا نیم ہوگا آپ نے نیم لکھنا ہے جسٹرشن نمبر یہاں پہ آپ لوگ کو دوبارہ میٹھٹے کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے جسی کے اوڈ سٹوڈنٹس ہیں اور جسٹرشن نمبر اگر ان کے سٹوڈنٹ پورٹل پہ اوڈ وان ہے تو ٹیک ہے اگر جسٹرشن نمبر نیو آرہا ہے تو آپ نے اس کو آئی ڈی سینٹر سے کروا لینا ہے حضرت جب آپ یہ ڈی ایم سے پرنٹ ہو جاتی ہے اس کو کریکٹ تو آپ کو کروانا ہی پڑنا ہے تو وہ پھر آپ کو ویٹ فائن کروانا پڑے گا اور اس کے لئے کافی چکر بھی لگانے پڑے گے ڈی ایم سی جب پرنٹ ہو جاتی ہے ابھی آپ سمپل ایک اپلیکشن دیں کہ ایک پریکشن فارم آپ کے ویب سیٹ سے مل جائے گا اس کے ساتھ اپنا بی ایس سی یا ایم سی کا جو ریزلٹ کار لگائیں اور اسٹرشن نمبر لگائیں تو آپ کے ایکٹری سے سائن کروا کہ آئی ڈی میں اس سینٹر میں سمٹ کروا دیں تو آپ کا یہ اسٹرشن نمبر کریکٹ ہو کے پرانے والا آ جائے گا اس کے بعد دیٹ آف اٹمیشن یہ آپ کی جو بھی اکتوبر یا نومبر ہو کے نائنٹی ٹونٹی ٹونٹی ہو گئی آپ کی دیٹ آف آپ نے کب اس کو سٹارٹ کیا نیشل کیا وہ آپ کی آ جائے گی یہی والا سپٹربر دو تھاؤزندھ ٹونٹیوار سپریوائزری کمیٹی کیا ہوتی ہے یہ سپریوائزری کمیٹی ہوتی ہے یہ اس کے پرونٹر 3 میمبر ہوتے ہیں نمبر وان barely supervisors کا نیم ہوگا نمبر ڈو اور نمبر ni پہ جو میمبر ہیں ان کے نیم آپ کے سپریوائزر بتائیں گے جو نیم آپ کے سپریوائزر بتائیں گے وہی آپ نے لکھنے یہ سپریوائزری کمیٹی ہوتے کسی لیے ہیں critic car آپ کے سپروائزر کسی اور لوگوں کو جوائن کر لیتے ہیں کسی وجہ سے وہ آویلیبل نہیں ہوتے تو پھر اس کمیٹی میں سے ہی جو اس نمبر ون پہ ہیں وہ آپ کو سپروائزر ہوں گے اور وہ نہیں ہوتے تو پھر نمبر ممبر ٹو ہے وہ آپ کے سپروائزر ہوں گے یہ اس طرح سے ہوگی یہ آپ کے سپروائزر آپ کو یہ کمیٹی کے ممبر کے نیم بتائیں گے اور یہ نام لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بڑی احتیاط سے نام لکھنے ہیں سپیلنگ بسٹیک نہیں کرنی جیسے میں آپ کو نام بتاتا ہوں یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نماز نہیں میں اکثر بچہ کیا کرتے ہیں پروفیسر سکپ کر دیتے ہیں بعد میں کیا کرتے ہیں سپیس کے بعد ڈاٹ دیتے ہیں تو ڈاٹ سے پہلے کبھی بھی سپیس نہیں ہوتی اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں اکثر محمد کا نام سپیل نہیں لکھتے یہاں پھر موسن کے اکثر سپیلنگ کیا لکھتے ہیں مو ایچ ایس آئی ایل اس کو یہی والے جو سپیلنگ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں موسن کے اگر نہیں تو آپ کے جو جسی ایف کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تمام ڈیچرز کی جو نام لکھیں وہ کریکٹ سپیلنگ کے ساتھ ہیں آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا فرنٹ ٹائٹل پیج ہے اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے نیکسٹ ابسٹریکٹ ابسٹریکٹ کیا ہوتا ہے ابسٹریکٹ ایکشلی ایک ون پراغراف ہے جس کے اندر آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ جو پورا تھیسس ہے اس کے اندر آپ کی ورکنگ کیا ہوگی کون کون سے ازمشن آپ نے لینی ہے کون سا میتھڈ آپ یوز کریں گے آپ کے نیٹ ریزلٹ کیا ہوں گے یا کس طرح کے ہوں گے اور آپ کی ایڈیشن اس میں کیا ہوگی ایک پراغراف کے اندر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں یہ ابسٹریکٹ یہ میں نے بتایا ابسٹریکٹ مزifier کے بعد میں جو آپ کے سپروائزر ہی آپ کو betائیں گے ابسٹریکٹ آپ کا کیا ہوگا سا ریلیٹ کرے گا آپ یہ سا ریلیٹ کرے گا آپ کے سرچ پراغل invade میں آپ لوگ کے بتاؤ bomb να k retaliت کریں گے اور اس میں لکھنا کیا ہے وہ آپ کے سپروائزر آپ کوreat کریں گے اب اس میں ابسٹریکٹ کی headinج ہے یہ یہ کہским all capital即刻 bolt کے سстہ ایسے ہی رہ گے اس کے بعد اس کے اندرgon پھانے ہی آپ لوگ لکھ لیں گے نیڈ آف دی پرجیکٹ کیا ہے یعنی کہ سپورٹنگ جیسے نیم سے کلیر ہے جو آپ جو پرجیکٹ یا ریسرچ کریں اس کی ضرورت آپ کو کیوں آن پڑی اس کی کیا بینیفرٹس ہوں گے جو لائف میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جیسے ہم میں بات رہوں میکینکس یا فلوٹ میکینکس سے ہم بتائیں گے میکینکس یہ برانچ ہے کس کے میکینکس کیلئے فلوٹ کے دیفنیشن یہ ہے یہ انہیں فیلڈز میں یوز ہو رہا ہے انہیں لوگوں نے اس پر تھوڑا سا کام کیا اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈیشن کریں گے اور اس کو یوز کرنے سے جو ہم کام کریں اس کے بعد یہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر یہ والی چیز ایڈیشن ہو جائے گی یہ آپ اس کے اندر 2 سے 3 پیج لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ریویو آف لیٹریچر ہوتا ہے ریویو آف لیٹریچر میں آپ لوگ اس کے ہیڈنگ بھی سیم انیشیل اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں سائنٹیفک ورک جو آپ کے پہنچ چکا ہے پریویسلی جو آپ کے سینئر یا ریسرچرز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ آپ کی فیلڈ میں لوگ کام کر چکے ہیں کیا کیا کر چکے ہیں یعنی سے فیلڈ کہنے سے میں کام کر رہا ہوں ایک نینو فیلڈ پر کام کر رہا ہوں تو میں بتاؤں گا فیلڈ کی ڈیفنیشن کس میں دی ہے اس کے بعد نینو فیلڈ پر آجوں گا پہنچ پہنچ پر آجوں گا اس نے ستیڈی کیا آہد بنیادی ہے میں ستیڈی کییا ہے اس رکھ ساتھ ہوا سارے چیزیں ہم لکھتے جائیں گے پر برس جو بول کے پیس ایک ایک تمہوں کو صلاحی چیزیں جن کی طرف سے متھات کر کر دیا worthy design اسی کو ال hospitality کہ ranging ثمانتی ہے میرے سیکنڈ ون پر لکھتے دoqu spinning سٹیڈی کیا اور اس کے بعد ہم اس میں کیا چیز کریں گے وہ اینڈ پہ ہم لوگ بتا دیں گے لیکن ریویر فٹیشر میں آپ نے جو اپنا کرنٹ ورک جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو پریویس جو ورک ہو چکا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ریلیٹ کرنا یہ جب آپ یہ تب تک جب یہ چیز تب ہی آپ لوگ لے سکیں گے جب آپ کا ریسرچ پرابلم آپ کا جو ریسرچ ٹائٹل ہے آپ کو آپ کے سپروائزر بتا دیں گے یہ لکھا ہوا ہے اس کے بھی آپ دو تھری پیج لکھ سکیں گے اور اس میں ایک کنڈیشن ہے سنوپسز کی اس میں ایٹ لیسٹ ٹونٹی فائیف ریفرنسز ہونے چاہیے ریفرنسز ہوتے کی ہیں اور کس ٹائل میں لکھنے ہیں اس کو ہم ریٹیل میں بعد میں دیکھیں گے جب اس کی باری آئے گی اس کے بعد نیکس ہیڈنگ ہے مٹریلین میتھرڈز کہ آپ کون سے بہلا بیسک ایکویشنز آپ کی کیا ہوں گے کون کون سے ریزمشنز آپ لیں گے اور آپ کی میٹڈالوجی کیا ہوگی آپ کے ریزلٹ کس طرح کیا ہوں گے یہ آپ لوگ اس سیڈنگ کے اندر لکھیں گے اس کے اندر آپ ون پیج میں لکھ سکتے ہیں یہ رکورڈنگ ٹو فیلڈ ہوگا میبھی الجبرا والے اس کو ون پیج میں لکھ دیں انیلسیز والے اس کو ون پیج میں لکھ دیں یا کوئی اور فیلڈ والے ہیں اس کو پیجز پہ لکھ دیں یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ریسرچ فیلڈ اس کے بعد آ جاتی ہے چیز ریفرنسیز اس کے اندر پہ جو آپ نے کام ریفرنسیز اندر یوز کیا اس کو آپ یہاں لسٹ کر دیں گے ریفرنسیز کے ساتھ جو میں آپ کو لیٹس کا فارمیٹ دوں گا دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ساری بنی ہوئیں بس آپ نے ٹائپ کرنا یہ اس فونڈ سٹائل کے ساتھ یہاں پہ آ جائیں اور یہ جو پیج مارجن ہے آپ لوگ دیکھیں گے جو لیفٹ سائیڈ اس پہ زیادہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ کام نہیں ہے یہاں پہ ہم لوگ ون اینڈ ہاف انچ رکھتے ہیں سائیڈ پہ یہاں پہ ہم رکھتے ہیں ون انچ یہاں پہ ون اینڈ ہاف انچ اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بائنڈنگ ہو نہیں ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ مارجن زیادہ ہوتا ہے انڈر سائیڈ پہ یہ سب کچھ انڈ ہونے کے بعد اس کا جیسے ٹائٹل پیج ہے اس کا لاسٹ پیج ہوگا لاسٹ پیج سنگیچر والا پیج ہوگا اس کے نمبر ون پہ آپ کے سٹوڈنٹ کے آپ کے سنگیچر ہوں گے اس کے بعد دپارٹمنٹ سیکروٹنی کمیٹی اس کے فور میمبرز ہیں ڈاکٹر ایسن ڈاکٹر سائیما ڈاکٹر موشن اور ڈاکٹر زیاروان ٹھیک ہے زیوالے فور میمبرز ہیں یہ چینج نہیں ہونے سپرویزری کمیٹی کے جو میمبرز ہیں آپ کے سپرویزر بتائیں گے وہ ہر سٹوڈنٹ کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں مگر یہ جو فور میمبرز ہیں ہر سٹوڈنٹ کے لئے چاہے وہ مورننگ میں ہے چاہے وہ ایزنگ میں ہے چاہے وہ اپلائیڈ میں ریسرچ کر رہا ہے چاہے پیور میں یا انیلسیز میں پورے ڈپارٹمنٹ کی جو سکروڈنٹی کمیٹی یہ چار لوگ پروفیسرز ہیں انہوں نے ہی آپ کے جو سائن کرنے ان کو آپ لوگوں نے نیم چینج نہیں کرنے اس کے بعد پھرا کے سائن ہوں گے اس پیس ہے چیئرمن ماتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اور ساتھ میں دیکٹر ایڈالان سٹڈیز کی اس کے پیج نمبر جو ہیں اٹومیٹکل انیشیر بنے ہوئے اس کا جو پروٹل آپ کو یہاں پہ نمبر آرہا ہوگا فورٹین مگر یہاں پہ پیجز کبنے تھرٹین اس کے ریزن کیا ہے جو اس کا ٹائٹل پیج ہے اس پہ ہم لوگ نمبر نہیں لگاتے ٹائٹل پیج ہے اس پہ نمبر نہیں ہے اس کا ابسٹیکٹ والا پیج ہے اس سے نمبریں سٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کا سنوپسز جو میں نے آپ لوگ کو بتایا اس کے حالے سے آپ کو ایک ویسٹن ہو تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر نہیں تو پھر میں آپ لوگ کو وہ اس کو لیٹکس میں سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے لکھنا ہے ریفرنسز ریفرنسز میں آپ اس کی باری آئے گی جو ہیڈنگز میں نے دیئے ہیں اس میں کچھ چیز آپ نے پوچھنے ہوں نہیں ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹکس سے سٹارٹ کرتے ہیں جب لیٹکس آپ لوگ کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ لوگ کو سوفیئر میں نے دیا ہوئے تو سوفیئر دیا ہے ایک تو ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ ہوگا مک ٹیکس کا مک ٹیکس 2.9 اگر کسی کے پاس وینڈو 7 یا وینڈو 8 مک ٹیکس 2.9 اور ایک میں نے سٹ اپ دیا ہوگا بیسک مک ٹیکس 20.11 64 اور کسی کے پاس فاسٹ کمیٹر ہے وینڈو 10 یا وینڈو 11 تو لوگ یہ یوز کریں بیسک مک ٹیکس آپ لوگ انسٹال کر لیں لیٹسٹ والے بیسک والا اور جو ہیں جن کے پاس وینڈو 7 یا پریویس وینڈوز ہیں وہ مک ٹیکس 2.9 انسٹال کریں اس کے پاس وینڈو 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 اوکے اور اس کے بعد جہاں پہ یہ خانی وینڈو 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 آپ ڈبل کلک کریں آپ کی جو فائل ہے ہمیشہ یہ وین ایڈڈ کے ساتھ اوپن ہو جائے گی ابھی آپ کے نہیں آ رہا ہے یہ استفالی چیزیں کریں گے تو کہ وہ وین ایڈڈ میں نے اوپن کیا یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ورڈ میں اور لیٹکس میں یا وین ایڈڈ میں لکھنے کا فرق کیا ہوتا ہے یہ جو لیٹکس یا بکٹیکس سوفٹوئر ہے یہ ہے پرفیشنل سوفٹوئر جو پرفیشنل لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ کیا ہے یہ یوزر فرینڈلی ہے یوزر فرینڈلی کیا ہوتا ہے جو لوگ یوز کریں اس کے لیے اس میں آسانی ہو مگر اس کے پاس آپ کے پاس آپشنز کم ہوں گے جن لوگوں نے کبھی کبھی یوز کرنا ہے آسان ہے یوز کرنا مگر اس کے اندر آپشنز کم ہیں اب یہ جو مکٹیکس یا وین ایڈڈ یہ کونس ہے پرفیشنلی اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا اس کو یوز کرنے کے لیے مگر اس کے اندر سیکھنے کے لیے کے بعد اب آپ اس پر ایکسپرٹ ہو جائیں گے کماؤنڈ ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ والا جو مکٹیکس ہے یا جو وین ایڈٹ ہے یہ زیادہ اچھا ٹیکس ایڈٹر ہے ایس کمپیر ٹو ورڈ کیونکہ اس کے اندر چیزوں کو لکھنا ہے ہینڈل کرنا بہت ایزی ہے ایس کمپیر ٹو ورڈ مگر لکھنا آپ کو فیلحال یہ ہی لگے گا برڈ میزی ہے مگر اس میں کیا ہوگا جب آپ اس پر لکھ لیں گے ایک فارمٹ میں لکھا اس کو دوسرے فارمٹ میں convert کرنا ہے page numbering change کرنا ہے heading change کرنا ہے اس کا format change کرنا ہے page numbering change کرنا ہے heading کا style change کرنا ہے تو اس کے اندر اس کو change کرنا لیٹکس میں بہت ایزی ہے ایک دفعہ آپ نے لکھ لیا questions کے number کو change کرنا modify کرنا references go add کرنا delete کرنا یہاں پہ زیادہ چیز ہی ہے اب جو لیٹسٹ word آ رہے اس کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی ہے اس کو بھی جو ساری options ہیں matching options کے ساتھ نہیں تو ابھی آ رہی ہیں مگر کر بھی جو لیٹکس ہے اس کے اندر زیادہ options ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو start کرتے ہیں یہ آپ لوگ اگر آپ کے پاس یہ page number آ رہے ہیں یہ line numbers one two three four five six seven اوکے اگر نہیں تو آپ لوگوں نے button press کرنا control plus control plus click کریں گے تو line numbers آ جائیں گے یہ میں نے control plus کیا تو line numbers یہاں سے ختم ہو گیا اور اس کو یہاں پہ click لیا تو یہ آ دے اسی طرح سے یہاں پہ یہ symbols بنے ہوئے تو میں بتا دیتا ہوں یہ یہاں پہ یہ sigma کا sign بنا ہوگا sigma کو press کریں گے تو یہ tab open ہو جائے جس میں different mathematical symbols بنے ہوئے اس طرح یہ tree بنا ہو ہے اس tree کو click کریں گے تو یہاں پہ tree آ جائے گا ان دونوں کو آپ نے click کر دینا جب بھی آپ open نہیں ہے یہ sigma tool bar اور tree tool bar اگر open نہیں ہے تو آپ نے اس کو open کر لینا line numbers اگر نہیں ہے control plus button press کر line numbers لے آنے اب اس چیزے میں requirement ہے ہم نے کہا ہے جو آپ documents لینے ہے 12 point کے ساتھ لینے ہے usually اگر ہم font کو style نہیں کریں گے 12 point کے ساتھ چلے گی page size کیا لیا ہے a4 report کیا ہم نے شروع میں بتا دیا اس کو command اس کے بعد command use کیا ہے ہم نے یہاں پہ بتا دیا left پہ کتنا margin دینا right پہ کتنا margin دینا top left کتنا ہوگا ہم نے command کے ساتھ margin دے دیا اب اس کے بعد ہمیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہیں گے automatically ہر page پہ same margin آئے گی اس کے بعد different commands آگے دی ہوئی ہیں اس میں ہر command کا meaning ہے وہ ہر command یہاں بے necessary رہی ہے آپ کا synopsis کو run کرنے کے لیے جو آپ کا کام شروع ہوگا وہ begin documents ہوگا اس سے پہلے ضرور نہیں ضروری ہے یہ آگیا آپ کا begin document سب سے پہلے ہم نے spaces کے devil space کر دی یہ command ہے یہ آپ time لگ ہے سکھنے میں مگر آجیں یہاں پہ command نظر آرہی یہ back slash enter کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی کھ فونٹ سائز میں نے تھوڑا سا بڑھا کیا تا کہ آپ کو خوڑ سا clear نظر آئیں یہ double spacing ہم نے command اس کے meaning کیا ہوگا یہ lines کے between double space دے گی double line space ہوگی اس کے بعد ہم نے یہ لکھا ہے گور university کا name اب آپ نے یہ لکھا یہ لکھا ہوا ہے commands کا ساتھ اس کا font size کیا دین ہے 16 select font کون سا کرنے bold face یہ چیزیں ہم نے اس کو command کا ذریعہ بتا دی اب یہ brackets کے اندر دو بھی چیز لکھیں گے وہ 16 font size کی جائے گی اور اس کا bold face آئے گی اس طرح اس کو آپ نے change نہیں کرنا کیونکہ یہ ہر کسی کا same brand ہے اس next department کا name ہے 14 میں آنا command d ue ہے آگے degree کا title پی ہا پہ ڈاکٹر آجائے گا ایم فی ہے تو سناپسیس فار master آجائے گا اس کا font size 14 ہے اور یہ bold نہیں ہے اس میں جیسے previous کی طرح text bf text bf کا مطلب گیا text bold face جو بھی آپ کا text اس کو bold کرتے کی command آگے جو ہے آپ کا title ہے اس کی یہ چیزیں لینا ہے اور یہ bold لینا ہے چیزیں نے کس font میں لکھ لکھ کون سے چیز bold ہوگی اپنے پریکٹس کے لئے لکھ لیں اس کو اس week میں کچھ چھوٹ چیز نہیں کنا ٹائٹل کے اندر کو چینج کر 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 لکھنا یہاں پہ نظر آ رہی یہاں پہ چیز ڈبل 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 کو چکا ڈبل 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 سی سپیس چھوڑنی ہو تو ہم لوگ use کرتے ہیں indent یہ تقریباً آپ کے پاس two characters کی space چھوڑ دیتی ہے indent اور اس کے بعد ایک آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا backslash poma یہ بالکل تھوڑی سی سپیس اگر آپ نے چھوڑنی ہو تو یہ تب use کرتے ہیں اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ چھوڑنی ہو تو دو دفعہ لکھ دیتے ہیں اگر اس سے اور زیادہ چھوڑنی جتنے دفعہ یہ backslash poma لکھیں گے تھوڑی سپیس ایڈ ہوتے جائے جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں یہاں پہ اس طرح سے میں یہاں پہ indent لکھتا ہوں دوبارہ سے backslash i n t int indent اور اس کو میں رن کرتا ہوں فائل کو یہ میں ابھی رن نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں نے کچھ پیکیجز پر انسٹرال ہونے والے ہیں میں نے windows نہیں کی تھی نیکس میں اس کو ہم کر لیں گے میں رن کرتے ہیں اب میں ایسے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ آپ کا جو لوگو ہے کو ٹیبل ہے وہ انٹر کیا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے کچھ چینٹ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے آپ نے بس اپنا نیم نیم تو آپ لوگوں نے ہمیشہ کیا رکھنا ہے آپ کا نیم ہمیشہ capital سے start ہوتا ہے اس کو پہ بعض بچے ابھی بھی small سے start کر لیتی اور آپ کے نیم کے between ہمیشہ one space ہوتی ہے نہ space زیادہ دینی نہ کم دینی اس ریجسٹریشن نمبر جس طرح ہے وہ آپ لکھتے ہیں گے یہ جو space اس کے between ہی لکھنا ہے اس کے بعد اس date کو آپ change کر لیں سپٹیمبر کو change کر لیں اس کے بعد سپرویزر کمیٹے میں جو آپ کے سپرویزر نیم دیتے ہیں وہ نیم یہاں پہ ٹائپ کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ ہم نے لکھا ہوا ہے جیسے table کی command دی ہوئی ہے یہ and 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 لکھا ہوا ہے اب اس میں ہم نے جہاں مرضی لکھا جہاں میں نے five spaces دے دوں یہ لکھا سپیس دے دی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں پہ ہر چیز دوسرے کے نیچے آٹومیٹکلی آئے گی جیسے name کے نیچے registration date date امیر سپٹیمبر بلکل ایک دوسرے کے نیچے word کی طرح نہیں ہے اس کو آپ نے بلکل دیکھ کے سیٹ کرنا یہ ہے ایسے سیٹ ہو گیا اور یہاں بھی ایسے ہی ہیں one کے نیچے two three ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر سپرویزر میمبر میمبر اور سارے spaces جو ہیں alignment بلکل ایک دوسرے کے نیچے اس سب کچھ ہم لوگوں نے کیسے کیا کمانڈ کے ذریعے کیا ہے ورڈ میں یہ سارے چیزیں ہمیں مینویلی کرنے پڑتی ہیں اس لئے جو لیٹکس ہے وہ پروفیشنل ہی زیادہ اچھا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس ٹویٹ میں کیا کرنا ہے جو نیکس ٹویٹ جا آنا ہے اب سٹیٹ کے اندر آپ نے کوئی بھی ٹیکس سے ایکویشن نہیں آٹ کرنے ایکویشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے لکھنے ہیں سیمپل ٹیکس کے تین چار پیرا گراف لکھنے اور اس کے بعد آپ نے یہ بڈن پریس کرنا ہے پی ڈی ایف ٹیکسی فائی میری فائل ابھی رن نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی چیزیں ہیں میری اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جب یہ رن کملیٹ ہو جائے گا تو یہ یہ ہاں ہو گیا ایک چیز اور ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ کو میں نے ایک دیا ہوا ہے سمیترا پی ڈی ایف یہ بڑا سوفگر سمیترا پی ڈی ایف یہ آپ لوگوں نے انسٹال لازمی کرنا ہے اس کو انسٹال کرنے یا نہ کرنے کا بینکٹ ہوگا میں بتاتا ہوں جیسے میں نے اس کو پی ڈی ایف رن کی ہے تو اگر آپ اس سوفٹری کو انسٹال نہیں کرتے لیٹس پوز اڈوڈ پی ڈی ایف یا فوکسٹ کے ساتھ اس کو رن کرتے تو کیا ہوگا جب بھی آپ نے اس فائل کو رن کرنا ہے آپ کو یہ فائل کلوز کرنی پڑے گی اس کو کلوز کریں گے مگر سمیترا والے کیس میں کیا ہوگا چاہے وہ فائل اوپن ہے یہ اس کو آٹومیٹک لی اپ ڈیٹ کر دے گا جیسے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا تھا انڈینٹ والی چیز جیسے کمانڈ ٹھیک ہوگی اس کا کلوز ہو جائے گا اگر کمانڈ ٹھیک نہیں اس کا کلوز ہیڈ آئے گا یہ میں نے اس کو رن کیا فائل کو چیز کمانڈ ٹھیکOSS یہ اس ہے گئے یہکامڈ پہیure ایس کے باغ کرتا ہوں ٹھیک سلیش کتھ جنگیک ہے کہ اس سلس ہوگا جو پہلے آیا تھا اور فائل اوپن ہے یہ اس کو پر اوور آئیٹ کر دے گا مگر یہ والی چیز جو ہے اس میں نہیں ہوگی اگر آپ نے وہ اسٹرال کیا ہوا ہے اڈو بھی رہنے دینا مگر فلسٹ یہ سمیترہ پی ڈی ایف لاز ساتھ اسٹرال کر لینا ہے آپ نے نیکس میک کا کام کیا ٹائٹل چینج کرنا اس کے اندر کچھ لکھنا ہے ڈبل بیک سلیش کے ساتھ نائن ایمٹی شوٹ کے دیکھنی ہے انڈینٹ اور یہ جب بیک سلیش کومہ کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اپنا نیم چینج کرنا ہے رول نوبر چینج کرنا ہے ارجسٹرشن چینج کرنی ہے کوپرویزڈ کمیٹی چینج کرنی ہے اور ابسٹرکٹ کے اندر 3 سے 4 سیمپل ٹیکس کی لائنس لکھ کے پی ڈی ایف جنریٹ کر کے دیکھنی ہے اور آپ اس کے اندر کوئی چیز چینج نہیں کرنی ہے اور میں آپ کو ایک زیمپل کے طور پر بتا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک سپیلنگ کو غلط کر دیتا ہوں تو میری فائل رن نہیں ہوگی اس لیے یہاں پہ ہم کچھ بھی اپنی مدل سے نہیں کر سکتے یہاں پہ اپنی مدل سے کومہ بھی نہیں لگا سکتے ہم نے یہ کومہ لگایا یہ ڈاٹ یہاں لگا دیا تو یہ پیڈیا پھر رن نہیں ہوگی یہ رن کیوں نہیں ہوگی اس کی ریزن کیا ہے یہ پروفیشنل سوپویئر ہے اس کے لئے آپ کو سیجھنا پڑے گا محنت کرنے پڑے گی پروفیشنل کو سب کچھ آتا ہوتا ہے اس لئے وہ غلطی نہیں کر سکتا اس لئے جب تک آپ اس پر فل کمانڈ نہیں ہوگی ابھی جو میں نے چیزیں بتائیں ہیں صرف انہیں کو چینج کرنا ہے باقی جو کمانڈز ہیں لکھی ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی چینج آپ لوگوں نے نہیں کرنے یہ آساس ہے جیسے جیسے ان کی باری آتی جائے گی ہم اس کو ڈسکس کر دے جائیں اگر میں آج کی وی پی اتنا کافی ہے باقی ہم نیکسٹ ویوٹ میں ڈسکس کریں گے